چکرہ گوٹ کے جس میدان پر دہشت گردوں نے اکٹے ہو کر نفرتوں کی آگ لگائی تھی اسی میدان میں شہید بھٹو کی پھانسی کے بعد ذہنی توازن کھو جانے والا ایک شخص اپنے آپ کا ملک کا وزیراعظم سمجھ کر وزارتوں کی بندر بانٹ کے عجیب علانات کر کے لوگوں کے چہروں پر مسکرہاتیں بکھیرتا ہے نوشر و فیروز سے تعلق رکھنے والا یہ شخص میاں داد دنیا سے بے نیاز ہو کر ہر روز نیا سوٹ اور بوٹ پہن کر گھر سے نکل پڑتا ہے اور اسی میدان پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کسی بڑے لیڈر کی طرح خطاب کرتا ہے جہاں کچھ دن پہلے دہشت گردوں کا راج تھا علی احمد کرت کی وہ جوش خطابت نظر آتی ہے جو وہ چیف جسٹس کی بحالی تحریک میں کیا کرتے تھے دہشت کے سائے میں جینے والے لوگوں کے لیے یہ شخص مسکرہاتیں بکھیرنے کا ذریعہ بن گیا ہے بوڑے جوان اور بچے اس شخص سے جذباتی تکاریریں سنتے ہیں اور اس سے وزارتوں کی کلمدان بھی تبدیل کراتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھٹو کو فانسی کے بعد اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا جو آج تک سنبل نہیں سکا اور یہ بھٹو کے شیدائی تھے زینی توازن درست نہ ہونے کے باعث وہ اپنے آپ کو وزیراعظم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سندھ کے وزیراعلا سید قائم علی شاہ سے مشاورت کریں گے اور رحمان ملک کو وزارت سے بھی ہٹائیں گے اس کے جوشک خطابت کے مناظر اس وقت کی ہیں جب شہید بھٹو کے ایک اور پیروکار کہلانے والے وزیر داخلہ سندھ منظور حسین وسان اسی متاثرہ گوٹ کا دورہ کر رہے تھے امتیاز چانڈیو وقت نیوز کراچی